السلام علیکم جی گرانو کدرمونو کتون کو زیم ساتھ سکر باوی سحمد خان یوسف زی دا محال پر ڈی سی آفیس کی موجود یہ مد ڈی سی سی اپسار دوی سر بخبر ایتری کو سنگا چتاستا معلوم بدا چھپا اکتوبر دو آسار انیس کے بعد سیدو شریف ایرپورٹ کو لابی گیام بدا غوالی سر عبادن در ڈی سی اپسار خبر ایتری کو دو دوی خیالات چھکم دیا غبتا سر شریف کو سر سلام علیکم جی سر ہی بتائے کی سوات سیدو شریف ایرپورٹ کے حوالے سے جو اکتوبر دو آسار انیس کو کولا جائے گا اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے جی انشاءاللہ اکتوبر سے پہلے فلائٹ شروع ہو جائیں گی ہمیں امید ہے پرائیم نیسٹر نے جو ڈیریکٹیو دیا تھا اس کی اوپر سیول ایوییشن نیتھارٹیز نے اس پہ کام اور پھر چیف مینسٹر خیبر پختونخار گئے ہیں کانسٹنٹلی اس کے اوپر دو تین چار میٹنگز کی جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہاپفلی میں اکتوبر سے پہلے لومیسٹک فلائٹ سہ دوسریفulousرہ ایرپورٹ سے شروع ہو جائیں گی اس میں ریابیلیٹیشن کا کام انشاءاللہ جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اکسٹینشن کا کام بھی اس میں اکسٹینشن کے لیے بھی لینڈجکوئئر ہو چکی ہے دومیسٹک فلائٹ سو اکتوبر سے پہلے شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن کا جو فیز ہے اس کے لیے لینڈ چودہ سو سے زیادہ چودہ کنال سے زیادہ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کی جا رہی ہے اور پھر یہ جائنٹ اس میں ائر فورس کے لیے بھی ہیں اور پھر یہ اپنا ہمارا ائرپورٹ جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اس کا رنوے جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو جائے گا اور پھر فیوچر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں انٹرنیشنل فلائٹس بھی اتر سکیں گی سر ہی بتائے کہ اس ائرپورٹ سے سیاہوں کو کیا فائدہ ملے گا سر دیکھیں جی سوات کو ائرپورٹ سوات کے لیے ائرپورٹ بہت ضروری اس وجہ سے ہے کہ دو ایشوز ایک تو ٹورزم جو پیسے والا ٹوریسٹ ہے جو آ کے فیملی کے ساتھ آ کے یہاں رہنا چاہتا ہے کراچی سے اور ایکسپ دبئی سے یو اے ای سے یورپ سے وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ ٹریول سارا کا سارا جو روڈ ٹریول ہے وہ سب سے بچ جائیں گے اس لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا اور ویلڈی ٹوریسٹ جو ہوگا وہ سوات میں ائرپورٹ کھلنے سے آئے گا جس میں سوات کی اوورال اکانومی کو بھوم ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ سوات کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سوات کے لوگ جو ہیں وہ ایکسپیٹس پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں ایک دفعہ یہ ائرپورٹ آپریشنل ہوگا تو ان کے لیے بھی یہ ائر لنک جو ہے یہ بڑا اس کو فسلیٹیٹ کرے گا اور اور اوورال سوات کی اکانومی کو کافی بھوم ملے گا اگر ہم ائر لنک کے ذریعے ملک کے تمام لوگ ملک کے باقی شہروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان فیوچر ہم جو ہے اگر انٹرنیشنل ائر لنک ہمیں مل جاتا ہے تو سوات کی اکانومی کو سوات کے لوگوں کو بہت زیادہ اس سے فسلیٹیٹ بھی ہوگا اور بھوم ملے گا سر پچھلے سال ریکارڈ کے مطابق سولہ سے سترہ لاکھ کے ٹورسٹ آیا تھے کیا تو وہ کی جا سکتی ہے کہ ائرپورٹ بہال ہونے سے کتنے سے آئیں گے ائرپورٹ تو امیجیٹلی ابھی بہال ہوگا تو ڈومیسٹک فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی ان کا تو تعداد آف ٹورسٹ پہ شاید اتنا زیادہ اثر نہ پڑے لیکن قولیٹی آف ٹورسٹ پہ ضرور اثر پڑے گا اچھا اور ویلدی ٹورسٹ آئے گا لیکن جو ادر وائز ہم موٹر وے کی وجہ سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ٹورسٹ ہوں گے ہماری اپنی اسٹیمیشن ٹو پائنٹ وان ٹو پائنٹ ٹو ملین کیا ہے اور اس میں میجر ریزن یہ ہوگا کہ موٹر وے کی وجہ سے جو کام موٹر وے انشاءاللہ ٹھائیس مئی کو ان کی ڈیٹ تھی ٹینٹیٹ ہے وہ کھل جائے گا تو اس کے کھلنے سے امید ہے کہ ٹورسٹ ہوں کو بہت زیادہ بھوم ملے گا سر سیاہوں کو جو سوات آنا چاہتے ہیں اس کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری طرف سے تین پیغام جو جتنے بھی سیاہ ہیں جو سوات آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو سوات کے عوام کی جانب سے اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ پچھلے ٹورسٹ سیزن میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں لائنڈ آرڈر سیچویشن پرفیکٹ رہی پوری طرح لوگوں نے جتنے بھی سیاہے ان کو مقامی لوگوں نے بڑی خوش دلی سے ویلکم کیا انتظامیہ بھی جس حد تک فسیلیٹیٹ کر سکتی تھی فسیلیٹیٹ کیا اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ بہتر انتظامات کریں ڈی پیو صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہو چکی ہے ہم ایک ڈیٹیل ٹرافک پلان بنائیں گے تاکہ زیادہ جو ٹرافک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سیاہوں کو زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کے علاوہ ہمارا یہ ایک ہماری گزارش ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ سواہت کے اندر ہم نے شاپرز اور پلاسٹکس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم شروع کی ہوئی ہے جتنے بھی سے آئیں یہاں ایک تو ہماری گزارش یہ ہے کہ سواہی کا خیال رکھیں ہم نے سواہی کے اوپر ادھر بہت کام کیا ہے اور دوسرا ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اگر اوپر پانوں پہ جاتے ہیں جنگلات پہ جاتے ہیں نیچل سینک بیوٹی والی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں ڈیبری گن اور اس قسم کے شاپرز وغیرہ پلاسٹکس وغیرہ نہ پھینکیں اور اگر کوئی چیز استعمال بھی کرتے ہیں تو یا تو بائیو ڈیگریڈبل بیگز لے کے آئیں یا اپنے لیے وہ بیگ لے کے آئیں جو گاڑی میں ساتھ رکھ لیں راستے میں کئی نہ پھینکیں تاکہ ہمارے وارٹر چینلز ہمارے پار اور جو سواہات کی خوبصورتی ہے اس کو ہم اسی طرح سرین رکھ سکیں اسی طرح اچھا رکھ سکیں بہت شکریہ باقی بانده کار شروع در دیس موقف تاسوارو در امید درم چیز تاسو بدعا خباری خوخشی وید یا نوی امید دیو در سیاه در پاره یا نوی خوشخبری در بدعا در نجازت وارم در کمرمین صاید خان سرخ پل کرباوی سامت خانش سبزال جازت وار کئی دللا پا امان